بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کناب دوائیہ کنستائیم امید کرتا ہوں تمام دوستہ باپ خیر وفیت سے ہوں گئے باپ اس وقت میں مجود ہوں شادی پورا احمد ٹاؤن کی حدود میں ایک غریب بہن سبق کے گھر میں اہو نازل ان کے بچوں کی تداد تو زیادہ ہے لیکن ان کے حالات بھی زیادہ خراب ہے اور ان کے شوہر محنت مزدوری کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو راشن بھی دے رہے ہیں مزید آئیں ان کی زندگی کی دکھ بڑی داستان انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام میری بہن کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے راویہ راویہ اچھا کتنی عمر ہے آپ کی میری 27 سال عمر 27 سال عمر ہے تو کب آپ کی شادی ہوئی تھی میری 19 سال عمر ہے شادی کو 8 سال بیٹھ گئے ہیں جی تو کتنے بچے ہیں آپ کی میری چار بیٹھ گئے ہیں چار بیٹھ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں نہیں اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ کی حسابنی میری بیار جائز کی سینیہ سائل کرتے ہیں اچھا تو کتنی پیسے کمالیتے ہیں وہ ہائی روزیہ کبھی دیاڑی لگ گیا کبھی نہیں لگتے ہیں اچھا گھر اپنا ہے نہیں ہاں ہر اپنا کھرای ہے رینٹ کرتے ہیں نیرد تو کتنا رینٹ پیٹھ گئے ہیں چھے ہاتھار ترمی نوی نے بچے ہیں جی ناظرین یہ آپ داستان سن رہے ہیں بہن کی تو کونسی ایسی مجبوریاں ہیں پریشانیاں ہیں کہ آپ اپنے دکھ پری داستان جو ہمارے دوست آباب ہیں ان کو بتانے کے مجبور ہو گئے ہمارے پچھے پھائے جاتا تھا چھ ہزار پیا کرایا ہے اور تقلیباً چار پانس ہزار دا میں بھی لیا جاتا ہے تو پہلے میں گھر میں پیٹھ کے کام کرتی تھی اڈہ لگاتی تھی کبھی کمیزیں بنا لیتی تھی جوٹیوں کا کام آیا وہ بھی بنایا ہے لیکن اڈے بھی اتنے پیسے نہیں بنتے اس لیے اب میں گھر سے پائنڈ کری ہوں تو اب میں گھروں گھر لوگوں کے میند کرتی ہوں کسی کی چھاڑو لگا لی کسی کے پپڑے مارا دھول گیا ہے تو اب وہ چار پیسے جو ملتے ہیں وہ میں اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا چاہتا ہوں تو اب میں اپنے بچے کو اب سکول ڈال ہے آپ میری پیٹھے میں نے سنے آپ پر ہی لکھی ہیں جی میری میکٹرک لیے اور آپ پر کر دی اچھا بھی پڑھ رہی آنگے نہیں اب وہ پڑھ رہی پڑھیں لیکن جم شادی ہوئی ہے تب پڑھیں تو کوئی جوب بغیرہ اپلائی کر لینے کی گورمنٹ کی ایک دو سکول میں اپلائی کیا تھا تو چار پانس چار ہزار سے زیادہ کوئی نہیں دے گا تو اتنے میں گزارا نہیں مطلب جی ناظرین کے بین کی داستان سن رہے ہیں اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو آپ جیسی ڈیزرونگ فیملیز کی ہیلپ کرتے ہیں ہمارے دوستوں سے ریکویسٹ کریں آپ ریکویسٹ ہے کہ ہو سکتا تو اچھا بھی میری بچے پڑھ جائیں تو میری بچے پڑھائی کے لئے کچھ مئی مطلب کریں ناظرین کی آپ کو داستان سن رہے تھے رینٹ کا گھر ہے حالات بڑے تراب ہیں اور چار بچے ہیں چار بیٹیاں ہیں ان کے شوہر سمیں بیچتے ہیں جیسے جیز کی یو فون کی سمیں ہوگی ہیں یعنی کہ یہ بھی مزدوری والا حساب ہے تو اس میں صرف گزارہ ہوتا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے اور رینٹ بھی پی کرنا ہے اتنے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں حلاق بڑے خراب ہیں تو کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ جڑیں اور ایسی بہنوں بیٹیوں کے لئے اگر ہو سکے تو راشن وغیرہ کا احتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ ایسی بہنوں کی مدد کریں بلان مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے فی امان اللہ